کون ہے سیدہ فاطمت الزہرہ کیا عظمت ہے جناب سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ حقی کہ اجازت کی خاطر محمد کھڑے ہیں اجازت کی خاطر محمد کھڑے ہیں خدا جانے سیدہ حقیقت میں کیا ہے خدا جانے سیدہ حقیقت میں کیا ہے ایک الان نور فرمالے کی مجلس اعظام سولہ نومبر بروز ہفتہ شام پانچ وزیدہ رات گئے بامقام مسجد علی قصور لنک حاجی فرید روڈ کلونی میں مجلس اعظام منقت ہو رہی جس میں سرکار علامہ علی ناصر الحسینی آفتال ہارا شفکر عزا شفکر صاحب غلام جعفر جتوئی صاحب غلام عباس جپا حافظ تصدق حسین صاحب سردار وسیم عباس ملوئی صاحب اور ملک کے نامر ذاکرین خطاب فرمائیں گے رفان خادم جعفری صاحب آف جنگ ممبر پر تشریف لات چکے ہیں ذکر فضالم صاحب محمد و آلی بیعت محمد بیان فرمائیں گے جتنے مومنین قرآن بیچھے کھڑے ہیں سب سے اپیل کرتا ہو کہ اندر تشریف لیں تاکہ وہ بھی اس سے بازت میں شامل ہو سکے درود پڑی بر محمد و آلی محمد اللہ صلی اللہ علیہ وآلی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحفظن صلواتک علیہ وآلہ عباہی فی حاضی سات وفی کل سات من ساتلیل وننار ولیم وحافظا قائد وناصرا ودلیل وین حتا تسکنہو ارزکتوان وطمتیعو فیہا طویلا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناؤد علی مظہر العجائب تجہدہ اون اللہ کفن نواہیب کل حمم وغمم سیان جلی بے عظمت کا یا اللہ یا اللہ یا اللہ بے نبوت کا یا محمد یا محمد یا محمد میں ولایت کا یا علی یا علی یا علی ادرکنی 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 فیش ربیل اللہ اللہ جڑے حد اٹھن گنہگارن گناہما فرما میرے مولا جڑے حد اٹھن پرشانہن تا پرشانیاں دور فرما میرے اللہ جتنے حد اٹھن مکروزن تا کرزگے بچکر ادا فرما میرے مولا حسین دے بیمار پتر دی ازت دواستی میرے حد اٹھن بیمار ان تسیحت کلی ادا فرما بانیان مجالس میرے بھیراوان دے جتنے مرہومین اس دنیا فانی دے ٹرگین شبیر دے پتران دی ازت دشد کا مالک انہ نے گناہما فرما بالخصوص میرے بابا جان شباز پاکستان ولی صفت انسان قبل و قعبہ زوار ملک خادم حسین جعفری علی دا اللہ انہ دی کبر جو روشنی پیدا فرما مریے حسین حسین کر دے اٹھن بیئے علی علی کریں دے ہاتھ سو سارے گنہ گاران دہ ہوئے دامن پھن جاتے باران دہ ہوئے جتنیاں جوان و مگین تساں مرضی نالامینہ کی جتنے اللہ نے تو انہوں وجود اطاقہ دیتی ہے اتنے بلند آمین آکے آمین دے شواب دے شمولیت کرنے میرا مولا حسین غریب دا ذاکران حسین دی کبر تے دعا کر دا میرے اللہ جڑا تیرے حسین دے زکر شنہ دے کرین دے میرا بادشاہ اپنے عزت دوا سے انہ دیا دھییاں تے پترہ دے نشیب چنگے فرما میرا اللہ ظلم ودگے شدے بارویں امام دجل رہور صلما جتنا حسین رشتے دعا ما دی کبولیت دیخا تیرے اتنی اچھی سلوات ہمار ہے جو میں نوکری داغاز کر لوں ساڑھا چچے بوٹا روز مراد کام میں مجمع اٹھین دے ایران دے مجمع امبان دے ایران دے لیکن ہر پھول دی اپنی خوشبوئے با مزر شاہ جی ہر امام حسین علیہ السلام نے زاکر نو لگیوئے مہرت مانے میں تقریباً کو تین چار دن تھوں اپنا نمبر آف کی تو ہی میرے چاچو دی رہت ہوئی ہے لیکن انہ تنویر بھائی نے پرسنل کنٹیکٹ کر کی میں فقط آیت و دعا واسٹے ہاں تسی سارے میرے چاچے جان لی درجات بلندی واسٹے سلوات چپڑو میرا مقصد پورا ہوگا ایسی امبر ہے جو میں نوکری داغاز کر لوں پہلی بات کرنے لگا ہوں دے بعد ذکر شروع پہ کرتا ہے جو بول بول تو تھوڑی مہربانی ہے جناب ہو لو تھا بھی مہربانی ہے لیکن غلامیہ لے پٹتے مان کر جوانی مانے پیانا پہلے بندے تو لے کے استقبال بیرات تو لے کے آخری بندے تک میں ماتم زنجیر سے کبھی مر ہی نہیں سکتا کوئی میری پہلی نوکری نہیں ہے جو میں مجمع اٹھی بن جا تو میں بخلا بن جا جو میں پڑا دوال بول بن جا یہ ہو ہی نہیں سکتا جتے 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 تم ودیں جتے کھلوتے ہیں رشول دے پترہ دے عزت در شد کے جتے تیرے کرنا تا گرفان دے گالہ لگے گئی تو منجی چھوڑ کے بھی بارگاہ حسین اتنا میں میں بوہ بطولتے متھے کیوں ٹھے کے پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک اہتے چھوڑ دے ہمان بانی آندہ حکم پورا پانے بانا چھوڑ دے وہ حرائی میں شبیر دمی برد کھڑا ہو گیا لائیو کیمرے دیا اکھ پا کے نہ جائلہ نہ نہ پڑھا ہاتھ اٹھا کے پیانا میں ماتم زنجیر سے بابا جی کبھی مر ہی نہیں سکتا کیوں زہرا میرے جینے کی دعا مانگ رہی ہے ہاتھ سونے لگ دیں یار سونے لگ دیں بول دیں سارے پرواز کرو یار ہاتھ اچھے کرو حیدری چنگے لگ دیں ہاتھ بول دیں چنگے لگ دیں یار توڑا جی میرے نلمید آج رہ لائیں جیدے بندے ٹرکے میں ہونے بولا لائیں میرے علوے کھی جتنا جتنا حضر بیٹھے ہو جی سلواز پڑھو میں نوکری شروع کروں اوزو بیلہ من الشہدان رجی نسلواز سلواز سلواز لوگاں نبید باد وہ ہمارے یاں بطول مجلس سیئے بھائی کری ہاں لڑھا بھائی ہے مانی آندا ہوں کا مجلس بیچہ چاہ واہ واہ میتا کا تھکے بیٹھے ہو بھائی بلو ہوئی یار لوگاں نبید باد وہ ہمارے یاں بطول کو وقت ہویا کیا ہے مغلوم گربلانے وڈسانے آیا رسول جو جو آیا ہے ہائے کرنے واسٹے دھی یا بندہ اٹھے لے گا جی تو نہیں بدیل ہو گئی یا تو تھاک گیا ہے تیرا ہاتھ آمنا چاہیتا ہے شینے تھے اور میں ذربہ پڑھا تھا تو ہائے کریں آئے میں صدق لوگاں نبید باد وہ ہمارے بطول کو مغلوم گربلانے 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 مدر شاہ جیئے شاہلہ اکبر دے سامنے اکبر نروے نا شاہلہ کبھرے چھو حسین دے سامنے حسین دیدھی نروے نا میں لاؤزہ کیتا ہے سمجھے نئی دو آیا ہائے کرنے واسے ہونے مجلے سموک مجھنیے بندیاں گھار ٹور مجھنے باند جندرے مال کھولے سین چلے چھو بھائی مال بلے سین بھٹڑے بھیوں جوان بھتران دیاں دھاڑیاں مال چھو مسین میں حسین دہزہ کیرام ترے گوہ ہاتھ مد دکھلاں جدہ مجھلے ستو باد گھار ملے دید سارتے چاچا چادر وے کے وات کول لگا ملے سار چھو مکیا کی چادر نو بھول لے نئی نو بچو مڑا لے اٹھارا یان ہاں 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 بڑھ گئی ہے کربلا بڑھ گئی ہے میں تو تیرے مزاج واس سے تھوڑا جیا جی 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 چلو تینوں حالے تک سمجھ رہے ہیں آئی بندے آئی تھے گھار لین تسو سیدو ہی کو بار ہاتھ چوے باو مزر چاہ جی بزرگو جتنے سیدو میں تھوڑے قدمتے ہاتھ رکے دائی دا پتران آئی تھے بندے گھار لین چاچا پوٹا اتھا لکھ دینا سا محمد غلام آئیں بندے گھڑیاں لین اتھا لکھ دینا سا محمد غلام آئیں میں سیر تا قرآن لکھی کھلا کربلا او دی تشمیر رکھی کھلا تو ہائے نہ کرے شلائشی آئی نہ ہو میں میں چودہ دی زدک سمجھ بندے بلارچ دکان لین بھائی جان اتھا لکھ دینا سا محمد غلام آئیں جدہ بندے لکھ کے ٹوروائے دین کبارچ محمد دی دھی تڑے پھوائیں دیئے ہیں پیوں دے پاس موچہ کریں دیئے ہیں کلمار کھا دی بابا تیرے جو اتھا لے غلام آن مائنو چھوڑایاں کہے نہیں بابا میری یہاں پسلیاں ماتم سوڑا لگ دا یار جی 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 پرلا کے لو سننا تے یلی دیاں دیاں دی بابا چلو جی تُو روماں تے جڑ گیاں یا سربیراتنا حکم پورو کے جوانی نسیبو بھی بندے اتراز کریں دین جنگلے چھ مجلے سوڑے دین نو نالے کے ویندین بازار چھ مجلے سوڑے شیعہ دین نو نالے کے ویندین اللہ بست میں نے ایک آج بھی سوالوں نے بھائی جان روڑ تھ مجلے سوڑے دین نو نالے کے ویندین شیعے اصحابہ نو نئی منے دین میں سیرت قرآن رکھی کھلاں اچھاوی رجب دی بڑ دی دی گیر اصحابہ دیاں دیاں امان نال ستیاں حسین دیاں بھینہ ایک بہنوا دیاں برکجاں میڈا غازی روند بی بیاں دی گائی لوٹ بائے گئی بھل ہو دی سوڑا 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 لگ دائے ہائی کردہ جوان تری نیش اللہ بہت دو شبیر دی امان تری جائیں دے پردن دے فادت کرے رسول دے دے حسین دے اکبر دے دکٹو لاوہ تین کوئی دکھ نہ دے حسین دے اس بیمار دے واسطے جس دے بیماری دے نام ہے آلی دے برکا بھل ہووی بیمار کربلا دے صدقہ جتنے بیماریں مالک صحت کلی عطا کرے جنہاں ماما بہنوں دے جھولیں سکتی ہیں حسین دے باب الحوائی دے صدقہ مالک حلک دے ماتنی پتر عطا کرے سید حسن چاہ جی بیماریں امام حسین اللہ علیہ السلام دے بے موس میں بڑھڑی دے دی بیماری دواستے میرے اللہ سیدہ دینو شہت کلی عطا فرما جی بھل ہووی میرے عزیزن و مالک حلک دمات میں کتر عطا فرما اکھر شاف کر کے حسین لی عزت اچھی سلوات پڑو اتھے چھوڑ دیں امام با مزار شاہ جی مجلسے ہی یہاں تھوڑی اکھن دووز ہو گیا حاضری مکمل ہو گئی لیکن بہت پیارے بھائین تنویر اور یاسر بھائی جو کہ انہاں دا حکم آئی انہاں میرے ماموں نو کال کی تھی اور انہاں کے تسر ضرور عرفان نو بھیجنے تو میں تو اٹھے شارہ اندھے عزت واسطے تو اٹھے بچے اندھے نشیب واسطے حسین دے فضیلت دے سہارا لینہ چوکہ جنہ دے ہونٹ بابا میں ایسے وجہ تھا مہربانی سنگی بابا میں نوکری میری جب تک میری زندگی دے صحابہ کی ہیں امام حسین علیہ السلام چچے بوٹے نو نال پترہ بھیناوا اہل ویال دے مالک مزید شکون علیہ زندگی عطا کرے جب تک میری زندگی دشاہ مجود ہیں انشاءاللہ اے ڈیٹ میں پڑھ دا راشا اگر تھوڑا دل ہوئے انہاں ہونٹ اندھے تعرف کریں جیڑے ہونٹ اللہ دے حکم دے علاوہ کھل دے نہیں اور سونہ محمد مصطفیٰ پیادے اپنی مجلسن و زینہ دیو میرے بیرائلی دے ذکرنا انہاں فضیلتا رکھ موڑو اکھت صاف کر کے ہاتھ چھوڑ کے شبیر دی عزت اچھی سلوات پڑھو بانیان مجلس دے رزق بخت واسطے بھی اچھی سلوات پڑھو باوجیت سامنے آجو میرا ایک ایمان ہے باو مزر شاہ جی جیڑا بندہ تو ساڑے تو عالم فاضل لوگ بیٹھے ہو سامنے تو اڑے مہوچوں لاز نکلے پکائیں تیڑا بندہ ممبر تے آن دے میں باو جی دی عزت واسطے ست رکھا سپیکر تے آکے بطول دے پتران دی عزت اور محمد دی 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 وقالت اوہو بندہ کر سکدے جین دی زبان تے محمد دی 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 محرنگ تو اڑے میں آپ انہاکھا نل پڑے ایک کو لو روڑ جا رہے ہیں لکھاں کروڑا ہاں بندے جا رہے ہیں کوئی آ رہے ہیں کوئی جا رہے ہیں باو جی اہویں یہ نا حسین دبو ہتے اس سے بندے آمنہ ہیں جنہیں دروازے تھے محمد دی دی دا دعوت نامہ پہنچے ہیں ٹھیک ہے بانیان نے سن نیاز دیکھ ٹور چڑھنا ہے انہاں پھوڑی وچھا دی تھی تھوڑے بس انتظام ہو گیا لیکن تُساں کم از کم اتنا بولنا ہے اتنے چکے ساڑی بھی ڈیوٹی ہے تھوڑی بھی ڈیوٹی ہے اور میں آپ نہ پیادا تھوڑت میرا اول امام پیادا ہے جیڑا بندہ میرے پتر حسین دی مجلس سجب ہے کہ نہ کھولے دل نال ساڑے ذکر دی تصدیق اور تائید کر دے پھر جدہ وہ بندہ دنیا چھوڑ کے ٹورویں دے نہ اندھیری قبرے چوندے لوہے کی انان کے داد کے اندھی سنگت آلے سارے چھوڑ کے جہ دونوں دھیری قبرے چاچا ٹنوے دے نہ میں نے پیادا علی پیادے نہ وات منکرنکی رموٹ ڈالا کے در بندہ خدا میں نے رکھی لوا سے ایڈر سا تیرا خدا کونے تیرا امام کونے میں چودہ دی صدیقہ سمیں علی پیادن جڑا ساڑے ذکر دی تصدیق کریں دے وات اونوں فرشتن دے سامنے بولنا نہیں پوندہ ہونے جاتے یا میں بولینا یا میرے پوتر بولوئے دے ہاں 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 تھوڑا جہاں جہاں گی ہاتھ اوچے گری ہائے لری اگر سارے تا دیل ہوگے تو میں ایک شیر کسیدے تا پڑھنا جتنے جوان بیٹھو گلے پچھلے تُسا تھوڑا جہ میرے آجر لاؤ تُسا میرے ہیکے گلاو تُو واقف ہو تانے میں نے کہا علی گلوچے میری ذاکری دا بھائی دان حصہ نہیں یا کیسا دی مانو بدھا رہی جو مسلح عبادت دے پین کے آنا میں اوہ ہی پڑھ دا رہا چلو حالیں جڑے نئے پرل دے اے بارگاہ دے سامنے میری گڑی کھلو تھی گڑی میں دینا پٹرول میں دینا لگا جا ملتان اُتھے نوکر علی دے میں کسے دے پیر تھے کیوں ہیٹ کرا پاؤں کسے دے پیر نہیں پیر لے کالا ہے ساوہ چھتے بابا چاولا ہیٹ بوٹیاں نام سنگدہ نہیں لام سنگدہ میں نے ہیٹ کرا دی لوڑی سیدہ دا کوئی نہیں استقبال بھی رہا تو لے کے اوہ بو ہیٹ کھلو تے جوان تک اس وجہ تو میں نہ ہیٹ کردہ بھائی اُتھے جا تیرت میرا پیر بھائی یہ نوکر علی دے اوہ بوہ کٹکا کٹکا کے اندھا کالا میں نے بوٹی بھنڈ دے میں نوکر علی دے میں نے بوٹی بھنڈ دے جڑا ہاتھ نہیں اٹھے سکتا وہ میرا امتحان نہ لے نہ میری امتحان نہ لے ایرے پیر تکیں اٹھ아� биہ جا دہ بار بار تیرت میری دے پیر بھائیے کھنا میں نوکر علی دے میں نےے بوٹی بھنڈڈ دے میں نوکر علی دے میں نے بوٹی بھنڈڈ دے میں نے بوٹو بھنڈڈ دے میں کلی دا میں نے بوٹو بھنڈڈ دے میلہ لباسوے بھندیا نظرانداز کی تا کہیں دروازہ نہ کھو لیا ملانگری دے چیرت جلال آیا ہے آسماً تھوڑا یہ ترکڑا ہو یار ترکڑا ہو یار میں تیرے باستے چار گھنٹے در سفر کر کے مزاج رلا میں مجلس پناہ بھئی کسے دے پیرتے جانا ناو کر سورج موڑ لے لالا تو شام سے خدا ہیں میں شام سے علی ہاں بھائی جان اے ملانگ نو کرسی ملنی بندہ کول گیا اسے کہا ملانگ امال کیڑا کی تاہی جو سورہ زمین تاہی استقبال جوانی نصیب ہوئی ملانگ مسکرہ کاتے اکل ہے نا سنو مجمع کٹھا کرو آج نوکر علی دا پھر دے میں نے میں ترہ لمحہ کھڑا نا دایا کردہ نا نا میرے ہلوے میں پھر دا مجمع کٹھا ملانگ کرسی تے ایک لمحہ کٹھا بندہ ٹردو ہے ملانگ دے کولا کے دے اے ادھے رکبیاں لیں بندے کھلیں لیں تو کرسی تے بیٹھا ہے تین کرسی کہیں دیتی تو نہ بول ملانگ ہاف کے حد ہے علی دیتی کہیں دیتی علی دیتی بھائی جان اسے کہ تیرا علی کون ہے بھرے مجمع منافق ہیں جیڑی علی دا تعارف ملانگ کرائے میں وطنے چکروا دو بندے ماشاءاللہ کے تھوڑے چہرے تھے رونا کام نہیں چاہیے تعارف کر علمہ جس بندے نو جتنا جتنا علین الپیار اچھی صلبات پڑھو میں کسی دا شروع کب ملانگ ہاتھ اٹھائیں مجمع دے سامنے مسترہ کے کیا دکل ہے کیا بتاؤں تمہیں مرتضہ کون ہے کیا بتاؤں تمہیں مرتضی کون ہے باغا مذہر شاہ جی میری مجبوری ہے تھوڑے پتر نو رسیہ لے قفیدہ یاد نہیں رسیہ وقت میں اوہ میں نو آن دے ہی نہیں ہے جلالو زی طاقت ہوئے بھائی جن پاور ہوئے پھر بولنا تیرا مقدر ہے نصیب ہے جب زبان تے نادی علی دو ورد ہے جنو ماں نادی علی پڑھ کے تجھو بلا ہے اوہ بندہ پنجہ پا رہے عرفان نال بولنا نہیں جنو چوپتے ماں نے میں نے لگی ہے مہرت ماں نے ہاتھ اچھے کرو حیدری کیا بتاؤں تمہیں بڑھتنا کون ہے سبجھو کیا بتاؤں تمہیں بڑھتنا کون ہے ہے دوش احمد دوش احمد پہ رکھے ہوئے ہیں قدم یار میں کھڑا پڑتا میں نے ایک توں اللہ باستے دوش احمد یعنی جتھے لا الہ الا اللہ لکھوئے اللہ باستے میرے لکھے دوش احمد پہ رکھے ہوئے ہیں قدم دوش احمد پہ رکھے ہوئے ہیں قدم دوش احمد پہ رکھے ہوئے ہیں قدم اب بتاؤں احمد پہ رکھے ہوئے ہیں قدم احمد پہ رکھے ہوئے ہیں قدم دوش احمد پہ رکھے ہوئے ہیں قدم اب بتاؤں وہوں نے ہے کہ چاچاں ملانگ دوش دیں سامنے آکھے چاچاں بڑا بہدار آئے میرا چاچا بڑا بہدار آئے میرا پیوہ بڑا بہدار آئے اس جانگے جائتنے بندیں مارے اس آئتنے بندے مارے اس آئتنے بندے مارے اس ستر بندے نہ لnesota سکتا ہے ملانگ متحر بلاند کی تیئے اللہ وقت میرے الگے کیے ملانگ اس قرآن کے بعد ہے اب بتا ہے کہ جنگ اوہد میں نبی ہی اب بتا ہے کہ جنگ عرفان دیا کہنا لگی لہور علیہ ملوے کہ جنگ اوہد میں نبی ہی اب بتا ہے کہ جنگ اوہد میں نبی ہی لا فتح کون تھا لا فتح کون ہے گون جا مینی چاہی دیا یار ہاں 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 بھل ہو یار مہربانی 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 سائن بہت مہربانی ماں پیوں نصیب ہوں بہت مہربانی بہت مہربانی جڑا حالے تک یاسر نہیں بولیا خدا دی قسمیں باو جی میں ملتاں نے کسیدہ شروع کی تیئی چونکہ شاہ شمس دی نگری ہے جوانی نصیب ہوئی اے شیرت میں نہیں پتا چاہ چاہ بھٹا کتنا میں انعام ہوئے کتنی دعا ہوئی تھوڑے پیسے نہیں چاہی دے پیسے رشول دا پتر آگے بڑے دیتے ہیں لیکن جھولی چاہ کے میرے الوے کھیں جی تیرے ایٹھے تک میاری لاز پہنچے پھر بولیں جتنے جوانوں اسہ کیا ساڑے بڑے بہاداران ساڑے بڑے بہاداران اسہ کے میرے پیر تیرے پیریں دی برابری کار سکتے ہیں ملانگ مسکرہ کے پیادر پہلے فیضا کی عظمت کو پہچانے لوہاں پہلے فیضا کی میں اوہ بندہ کنیو سوسی یار جڑا گرمی جڑا ہی بیٹھ ہے کی عظمت کو پہچانے لوہاں پہلے فیضا کی عظمت کو پہچانے لوہاں پہلے ہمیں سوچنا سیادہ کون ہے ہاں 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 اے چاندہ ہم چھوڑا میعار ٹھہری 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 بھائی وطنیالیو مہربانی سلواز جنگ سفینے بڑے نمکینے بابا مزر شاہ جیتھوڑے عزتی قسمیں لڑانا لبی حسینے ہائے ہائے بھڑ دائی بھڑ دائی ایک کمین آیا جناب عباس سے سامنے عیسیٰ کہہ وارکار تو بچے ہیں تو بچے ہیں تو بچے ہیں جناب عباس مسکرہ کہتے ہیں تو وارکار عیسیٰ کہہ میں بڑا بہادرہ میں ستر بندے نہ لکھ اللہ لڑ سکتا وطنیالیو میری ذاکری داغاز یہ سمیمبر تو ہے جے تو امتحان لیں تا تیری مرضی ہے عیسیٰ کہہ میں بڑا بہادرہ ہوں ستر بندے نہ لوک اللہ لڑ سکتا عباس مسکرہ کہتے ہیں میں نوبار بار بچہ ناگ جانگے فانے رکھنا اور باتیں علی دا خونوں نہ اور باتیں آہ 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 انہیں ہاتھ سونے لکھیں پرواز کیتے کرو ہاتھ جڑے ہاتھیں رزق نہیں رزق مل دائی عزت نہیں عزت مل دی سکون نہیں سکون مل دائی عباس نے دا سرطانت جدا کیتا مردو جبیرہ عباس نے سرطانت جدا کیتا مونن دا تریدہ بیرہ عباس نے واصل جہنم کیتا مونن دا چوتھا بیرہ غازی نے سرطانت جدا کیتا جدہ جنگ سفین سر اٹھین سر اٹھین سر اٹھین اللہ واسے دشمن ہی قبل ود ودر جنگ سفین میں کہہ رہے ہیں عدو جنگ سفین میں کہہ رہے ہیں عدو جنگ سفین میں کہہ رہے ہیں عدو یہ علی کی طرح دوسرا کون ہے بہت مہربانی بہت مہربانی اچھا بہت جی ایک میرے سنی بھائی نے نات پڑی ہے دل بے چین نو چین دی لوڑے سان نو میم تے این دی لوڑے وطنی علی میری مجبوری ہے میں پاکستان دے جیس کونے تے کھلوتا ہوں چاچا نشان دے زندگی ہوئے جتے ہی میں کھلوتا ہوں امیل وچو کوئی نہ کوئی اٹھے کہ ضرور آدھا ہے عرفان ان زور لام ہے جو میں وطنے لینے میں تو ہٹی دو آدھا بے شک کسے بندے میرا نا لکھے ہیں یوٹیوب تے کدہ ہوں نا کدہ ہوں لا ویسی بندے وچو آکشن جو میں وطنے ٹیل لینے ہاں ہاں تے توسا ان ٹیل نال سن دینے پہ جو میں ٹیل نال پڑھنا چاہنا ہاں ہاں ساٹھ میں آج میرا دے لے پیوان دے تا برابری نہیں نا کر سکیں دی اسا انہ دی جتیاں ساڑے سران دا تا جے انہ دے ہی نا آئے چو کھان دے ودے ہیں لیکن میرا دے لی باڑھ گئے آج میں بھی خارج تنبوت رکھا ہاں ہاں حالے تاک تا توسا میں نا رل دے نے پہ رلو تا تاں او سنی بھائی نا لکھے جو دے لے پہ چین نو چین دی لوڑے سانو میم تے این دی لوڑے اے حسین دا دا کے رہاں جھولی چاہ کے دعا کردہ بلکہ اس دے مادی عزت نو شلام پیش کردہ جس ایڈا عزتانا پتر جائے چونکہ اس وانڈکار دیتی ہے دنیا تے جتے افسا نہیں نا حق سکے اوٹھے اوسا کے دل بے چین نو چین دی لوڑے سانو صرف میم تے این دی لوڑے ایمے لالا جوانی نصیبہ ہاتھ چھوڑی کالے کبڑا اللہ ہاتھ چھوڑی لالا سانو میم تے این دی اے اوس پڑے ہے میرا دل کی تے میں اوس بیراتہ کا میسج پہنچا ہوا کہ میم تے این لپ دی کی تھوڑے نہیں نہیں سارے ہوا ہوا کرنے میں نہیں یار شائر نو چگر میم تے این لالا لپ دی کی تھوڑا دی لوڑے پڑھنا ہوا اوسا کے سانو میم تے این دی لوڑے یعنی چاہی دیئے ضرورت ہے میں چاہ جائے کہ میم این کتے لپ دیئے اے پاک بطول دے چہن دے کولے 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 ہمیم تے این حسین دے کولے ہاں ہاں کنجو سینا اللہ سونے یار کنجو سینا اللہ سونے چھوڑے 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 چ مہرمانی اچھا بابا مہرمانی گال سنو سوان ڈالیل میں صدی ہے یوں لنگر تے یوں آگے مدسر ایک بار رکھے خرج ایتھے ٹھیک ہے چاہتے بوٹے ہوناکے یہ بے میرا پتر حال جوانے ترکڑیں کام چھیک کے رکھ امیت اوستو نکا میرا دل ہے جتھے میرے بھرات چھوڑے ہیں میں اوستو رکھا رکھنا چاہیدہ ہے جے تھوڑا دل اچھا چلو توسا دھیر ہو توسا تھوڑے ہیں پتہ لگتا ہے فیصلہ تھوڑے ترہے گا جیڈی اوچھی سلوات پڑھ سوڑا اوچھا کشیدہ پڑھ سوڑا جتھے جتھے پڑھے نہیں لہوری سے راہ دس سنتے ترکڑیں انہوں نے کھیوے نے ٹھوکر نیاز بیگتے آئے کھلتے ہیں اوہ انہیں آگ سنوڑا آپ ادھر سے چلے جائیں حیدرو تو حیدرو تو حیدرو باوہ آسا مجرس علی جہاں تو بھول بن جائیں توسا سلوات لاؤریاں لینا پڑھو اینج پڑھو جی میں سید لائے کے سلوات ہیں پڑھو جی کسیدہ یا سیر سوڑا لے جانے تو تو جانے میرے خونے تکنیوں سینای لائن دانے تا بات چھا ہوں سین دانے بابل بابل سوڑے لگ دن ہاتھیاں بابل 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 موسیقی 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 بھٹی نسلہ بادو بلووی بلووی بھٹی سا پڑ دے ہال کہنا ہو دیا میرے دادیاں کہنا ہو دیا مرشد دادیاں اللہ باستے میرے الوکھی جنگ لائنچ رول کے مروین دیا بردی ہے یار بردی ہے بلوی یار تیری جائیں دے پردن دے فائدہ تووی پتران بخت وکھی اکبردہ قاتل اکبردہ قاتل وہ دربارت یایا تیری جلید نے یا گل لائیا کتا یاد ہے تائکو محمد یا اینا مڈنا تے حسین دا جگار شاید تُو سمجھے نہیں میں کیا آنکھیں بھلو بھی ہار بھلو بھی اے بردی ہے فضائل میں نہ تُو نضا کر دی تائکو محمد یا اینا مڈنا تائے حسین دا جگار تائے حسین دا جگار گیا ہے او پلے دی رہی ہے تہینہ او نحو میل ہائے ہے تُو رہ خیر بھائی نہیں 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 میں سمجھا ہے نہیں تو ہائے نہیں کر سگیا میرے لاؤز نہیں استقبال بھی رہا تیری دھرتی دا بڑا معروف نام شریف نام ملک خرشید حسین پہوڑ اے انہ دے لاؤز ہیں اکبردہ قاتل جڑے جوان بیٹھو اکبردہ قاتل انام تو رٹھے برکج پالنا لی ماں چپ کر کے دیتے بھلو ہوئی یار بھلو ہوئی تھاکنی تھاکنی میں دو منٹور پڑھنا ہے میں نے بکھی ہون ہائے کیتی ہے یار ہون ہائے کیتی ہے جوانی نصیب ہوئی تیری خوشیہ تیری بہنہ بیکھنی یار سونی ہائے کیتی ہے شالہ جی کرائے شالہ حسین دے اکبردہ لاوطن کوئی دوکھ نہ ملے ہو جی زندگی ہوئی یار بھلو ہو یار اکبردہ قاتل تیری نصیب آدھ ہوئے بھائی جائیں دے پردے دیفا دا تو بھی جائیں سمجھے خود وستے اے کافی ہوگی اکبردہ قاتل چاچا انام تو رٹھے برکج پالنا لی ماں چپ کر کے دیتے اس انام سٹھے بھلو ہو یار شبیردہ ذاکرے رو کے پیادہ عرفان بھائی انچاک جس غریب حسین دے پتر برکج پل لینا ان دیا دھییاں کتنی عزت دار ہو شئی بھلو ہو یار بھلو ہو یار بھلو ہو یار چلو تسا نہ کھو اب میں چھوڑ دا پیا ہوں قسمت حسین دے بھین دی قسمت حسین دے اکبر دی اے جوان ہائے پہ کردن میں انہ دے عزت وستے آنا جائیں ماں جایا ہے اس راج کے چایا نہیں بابا مزر شاہ جی جس چایا ہے اس ماں پرنایا نہیں بھلو ہو یار ایس انام سٹے جڑا کمینہ تخت شراب بیٹھا لکھ دائی نا او کولا کہتے میں تن انام تا دھیر دیتے سٹے یا کیوں ہی ایک کمینہ حس کیا دے میرا کام دھیریں انام تھوڑے وطنی آلیوں ایسا کے عید ساتھیں کام کرکی تے جڑا ہائی کر کر امردہ دی اے کمینہ ٹوڑ دو ہے غازی دی سام تلے آئے حس حس کیا دے کہ لائے ایک اکبر نہیں وہ میں ہائے کتال کیتا اون دے بیو دی کمار جھگا یا او نو لاکھ دے سامنے ہائے بھٹڑے بیوتوں اون دے پوتر دل آش ہائے چو گائی ارنا ماتان ہائے 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 میند باوہ جی مافی مانگ گے ہیک دے ہیک ستر لاہور آلے ہو میں نے ہائے دے تنویر بھی را راضی رویں آئی تیرے گھار او میمانے جیندے کان زخمین بھل ہوئی بھل ہوئی بھل ہوئی جدہ جوان حسین دے اکبر تے ہائے کر دےنا چھتی شہران دے تھکیوئی ماد دامن اللہ کیا دیے جو روندے پہن انہ کوئی میرا اکبر لانڈا جی چھائیں بھل ہوئی بھل ہوئی ہیک میند کر دا تُسا ہون رنیوں میری زبانی شون کے چاچا دھینے دے نصیب چنگیوں نے یا دھگی ہے بیٹھا کر دیں تُسا میری زبانی شون کے ہائے کی تھی ہے سجاد نرنو سی سجاد آسمان دے پسموں کر گا کہ مائے غریباں بھل ہو یار بھل ہوئی مائے غریباں چاچا نسل آباد ہوئی مائے غریباں ایک کمینہ جنہاں تخت بیٹھائی لالا اے سامنے آکے دے ایڈا شاہاں اے پرد دے دانے چھاں کونہ دھکڑے مائے غریباں اے ڈرے ڈر کے دے حسین دی پاک دا وارش دے تیرے دل تک ضرب لگے ہائے بڑھ دیئے دے ہائے کریں چاں مسافرہ حسین ددا کے راں اللہ واستے میرے حلوے کی اسے کہ حسین دی پاک دا وارش اے جڑا شراب بیٹھا لگ دا یہ کمینہ تخت چھوڑ کے سامنے آکے دا مائے جو تینا کے حسین دا روے کوئی نا بڑھ دیئے ہائے یار یا تو تھک گیاں یا بے نظری پیا کردیں تھک گیاں اللہ واستے مائے جو تینا کے حسین دا روے کوئی نا اے دسال سجادنوں کیوں بچائے اے تلوار ہٹ کے انتے سامنے رنہ نہیں ہسیں ہس ہس کیا دکھا لیں اوہ شبیر دی نظر اوہ مقامل کی تے مائے گیاں فوج رلا کے اوہ مائی تو کھاس کے زینب آئے لے گئے سجادنوں کان دیتے ہیں کہا رہے ماتب یار پھر بھائی کرلا کرو سنتِ یلی دیا 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 اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْلَحِ رَاجِوَ